دوستہ اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپیوٹر سٹوریج ڈیوائسز کے بارے میں بتاؤں گا جیسے آپ ہارڈسک کو جانتے ہیں کومن سی چیز ہے تو یہ تصویر میں کچھ ٹائپس دیکھا رہا ہوں آپ کو سٹوریج ڈیوائسز کی ایس ایس ڈی ہے ایم ٹو کارڈ ہے اور ایچ ڈی ڈی ہے ٹھیک ہے ان کو میں ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں سٹارٹ لیتا ہوں تشیبہ ہارڈسک سے یہ ایچ ڈی ڈی ہے ٹھیک ہے فائف ہنڈڈ جی بی اس کی کیپیسٹی ہے یہ موڈل اس کا انٹرنیٹ پر لگائیں گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ففٹی فور ہنڈڈ آر پی ایم ہے یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں سمجھنے کی اور ساٹا اس کا کنیکشن ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ آر پی ایم کیا چیز ہے آر پی ایم کا مطبع ہے ریولیشن پر منٹ یعنی اس کے اندر ایک ڈسک ہوتی ہے اس لیے اس کو ہارڈ ڈسک کہتے ہیں ہارڈ ہوتی ہے سخت ڈسک ہوتی ہے وہ گمتی ہے ٹھیک ہے وہ چون سو دفعہ ایک منٹ میں گوم رہی ہے تو یہ ففٹی فور ہنڈڈ آر پی ایم ہے یہ جو ہارڈسک ہے ون ٹی بی ہے اس کا بھی ففٹی فور ہنڈڈ آر پی ایم ہے ٹھیک ہے اور ساٹا کنیکشن ہے یہ یاد رکھیں یہ لیپ ٹاپ کے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے ہیں تو یہ لیپ ٹاپ کے ہیں باقی یہ ہے ہارڈ ڈسک ایچ ڈی ڈی ٹھیک ہے اور اس کے اندر ڈسک ہے وہ گمتی ہے اس کے جو کومن فالٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ لیپ ٹاپ چل رہا ہو اور یہ آپ سے گر جائے لیپ ٹاپ گر جائے تو ہارڈ ڈسک خراب ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ وہ ڈسک گم رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ہیڈ ہے وہ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے میں گر جائے تو جٹکے سے وہ خراب ہو جاتے ہیں باقی یہ آپ کو بلو سکرین بھی دے سکتا ہے اگر یہ خراب ہو جائے کبھی یہ بالکل شو ہی نہیں ہوتا کیا ہارڈ ڈس لگا ہے کی نہیں لگا گھوم رہا ہوتا ہے آن ہوتا ہے لیکن شو نہیں ہوتا تو یہ ہارڈ ڈس خراب ہے یہ سی گیٹ کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا بھی ہے ٹھیک ہے 160 جی بی 7200 رپی ایم اس کا رپی ایم کتنا ہے یہ بڑا ہے تو یہ جو ڈسٹاپ کمپیوٹرز ہیں ان میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی یہ اور وہ چھوٹے والا ہارڈ ڈس جو لیپ ٹاپ کا ہے وہ سیم ہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنیز چینج ہوتی ہیں مختلف کمپنیز کے ہیں سی گیٹ کا بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کافی ساری جو کمپنیز ہیں اچھے ہارڈ ڈس بناتی ہیں ٹھیک ہے تو ہارڈ ڈس کے پرابلمز میں نے آپ کو بتا دی ہیں ہارڈ ڈسک جب بلو سکرین زیادہ دینا شروع کرے تو یا تو وائرس کا ایشو ہے یا پھر اس کے جو مدب ہارڈ ویر ہے اس کا مسئلہ ہے تو آپ اس کا ڈیٹا فوراں نکال لیں یہ دیکھیں یہ ایس ایس ڈی ہے ٹھیک ہے سالیڈ سٹیٹ ڈرائو یہ اس کا موڈل دیا ہوا ہے ایک سو اسی جی بی اس کی جو ہے وہ کپیسٹی ہے ٹھیک ہے سارٹا اس کے کنیکشنز ہیں اس میں اور ہارڈ ڈس میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر ڈسک کوئی نہیں ہوتی اس کے اندر آئی سی لگے ہوتے ہیں یا چپ لگے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ڈیٹا سٹوریج ہوتا ہے جیسے یو ایس بی کی بات لینے ٹھیک ہے یو ایس بی کی مثال لینے تو سیم اس کے کنیکشنز ہیں یہ اس کا موڈل ہے موڈل اس کا سرچ کریں نیٹ میں تو آپ کو پوری ڈیٹیل آ جائے گی یہ دیکھیں اور اس کے حساب سے کتنا اس کا سٹوریج ہے کونسی کمپنی ہے ٹھیک ہے اور کیا اس کی ریڈنگ سپیڈ ہے کیا رائٹنگ سپیڈ ہے یہ تو ایس ایس ڈی کے جو پرابلمز ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت فاسٹ ہے یہ ہے لیکن اس کے پرابلمز میں یہ بات شامل ہے کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کا ڈیٹا نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مدب کومن جو عام یوزر ہے وہ نہیں کر سکتا ایک اور چیز آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ ہے ایم ٹو کارڈ ٹھیک ہے ایم ٹو آپ دیکھ سکتے ہیں ایم ٹو لکھا ہوا ہے سائیڈ پہ ٹھیک ہے ایم پانچ سو دس پھر ایم ٹو یہ کارڈ میں خود یوز کر رہا ہوں بہت فاسٹ ہے لیکن اس کی پرائس بہت زیادہ ہے جیسے دو سو چپن جی بی میں نے لیا تھا سات آزار کا آج کل یہ مل جائے گا کوئی چھ آزار کا سات آزار کا نیو میں تو اس وقت میں نے یوزڈ میں لیا تھا ٹھیک ہے لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس کو آپ لگا کے چیک کریں کمپیوٹر میں بہت فاسٹ سپیڈ ہے اس کی یہ ساتھ میں بات یاد رکھیں کہ یہ جو سٹوریج ڈیوائز ہے یہ ہر ایک کمپیوٹر میں نہیں لگتا اس کے لیٹسٹ جو بوٹ ہے ان میں اس کی لیے سپیشل ایک سلوٹ ہوتا ہے اس میں یہ لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت چھوٹے سائز کا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ لگتا ہے بہت فاسٹ ہے لیکن اس کا بھی مسئلہ اس اس ڈی کی طرح ہے اگر خراب ہو جائے تو ڈیٹر نکالنا بہت مشکل ہے لیکن ایزی خراب بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے کوئی کوئیسٹن ہے تو کومنٹ میں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ میں ساری باتیں شاید بتا نہ پاؤں ٹھیک ہے تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے